بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین برطانوی صحافی پیٹر او بور نے سارا بانڈا پھوڑ دیا ہے کہای کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کیا کہا ہے میں آپ کو یہ چھوٹا سایک کلپ سنوانا چاہتا ہوں اس کے بعد میں اس کو سمرائز بھی کر دوں گا اگر کسی کو سمجھ نہیں آتا ویسے مجھے پتا ہے میرے زیادہ تر ویورز تو سمجھتے ہیں لیکن اگر دو چار کو نہیں تو میں تھوڑا سا سمرائز بھی کر دوں گا یہ آپ سنیں آپ کو سب کچھ سمجھ آجائے گا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کے سابق کیپٹن اور موجودہ کمنٹیٹر ہیں انہوں نے کیا بیان دیا ہے تاکہ آپ کو کھیل سمجھ آجائے کہ کوئی بندہ بھی اس چیز سے مطمن نہیں ہو رہا اور کیا انڈیا کے کردار کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے پھر میں آپ کے ساتھ مزید شیئر کرتا ہوں جو پاکستانی پرچم کی بہرمتی کی ویڈیو آ رہی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں کہ پاکستانی ٹرک جو امداد لے کر افغانستان جا رہے ہیں بورڈر کے قریب پاکستانی پرچم کی بہرمتی کی گئی ہے اور اپیرنٹلی طالبان کی طرف سے کی گئی ہے طالبان بیانات کیا دے رہی ہے ان کی لیڈرشپ اور گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے یہ اس پہ بات کرتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں جو دائش کے دہشتگردوں کے خلاف افغانستان میں کروائی ہو رہی ہے اور یہاں پہ ٹی ٹی بی کے خلاف کروائیاں تیز ہو گئی ہیں اس پر بھی میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو بھی آپ کو دکھاؤں گا دائش کے دہشتگردوں کی تو میرے ساتھ رہیے گا میرے ساتھ رہا ہے یہاں پہنسگردوں کی عدد میں انگلیز حقاق شکریہ وہ مجھے هناں جگہا ہے جزت باستہ بات کریں گرد میں مجھے بات کرنیز وہ بات کرنیز میں اپنے واقعا ہے غیرہ بات کرنیز افغانستان افغانستان اگر مجھے گے آملہ بات کرنیز یہ بہت شکریہ بھی بس بہت ساتھ رہا پاک یون کی حتید کیا کرتے ہیں ویدون میں اگران مل Ponی 뉴스 مقب� سا znaj데 تعالی ترضیم انجام کیا انجام کیوں نے انجام کیا یہ bill avأقا ہے انجام اelpاؤ این آپ جنہے انجام این باتتا ہے انجام انا slopeانی ساکانا و bowsالی ووجب هاتہ نگی انجام کیزہ Educ LGBTQ کیعہ یا تیسے Lebens کینا انجام کیست بات کسید انجامی خرکتها وہ خرکت models انجام کیا وهذا great JHT کسید اق!!" چھتا اسم ARS م م کہ میں نے کہا اچھا ہے اچھا ہے 45 مارکتر جوانہ جور ... اور خرق ان 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 اسکائی نحوانیArt کا اک Situation помощью cicepریات کیا سکتر است کنیز کا مام فہہہ نہیں ہے فرحان رسول کنیز characteristiceses شک اکسان باری د dejمانون کا زمین کیا extremely خوции زمینے زمین کیا تègبید انجام کیا اس کو آپ کے لئے سمن رہا ہوں انگلیش کرکٹ بورڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے جو ٹریول ایڈوائز تھی وہ بلکل تبدیل نہیں ہوئی کسی قسم کا کوئی سیکیورٹی تھرٹ کے حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا گیا میں آپ کو کل بھی بتا چکا ہوں لیکن آج ان کے اپنے جنرلیسٹ یہ بات کرنا شروع ہو گئے ہیں وہ حوالہ دے رہا ہے کرک انفو کی ویب سائٹ پہ بھی یہ آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں یہ ناظرین انگلیش کرکٹ ٹیم کا سابق کیپٹن ہے مائک ایتھرٹن آپ نے اس کی کمنٹری بھی سنی ہوگی انگلینڈ ہے فیل ٹو ریپے ڈیٹ دے او تو پاکستان یہ پورے آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں اگر سابق کیپٹن یہ سوچتا ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کھیل کیا ہے ایک اور ویڈیو میں کیونکہ زیادہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہے یہی پیٹر او بون کہتا ہے کہ یہ بھارتی اثر و رسوخ استعمال ہوا ہے یہاں پہ وہ یہ کہتا ہے کہ آئی پی ایل نے بہت انفلنس کیا ہوا ہے انگلیش پلیئرز کو اور ان کی ظاہر ہے پھر وفاداریاں ادھر ہی جائیں گی این مورگن نے تین چار سال پہلے بھی ایک ٹیم کے ساتھ کھیلنے کے بجائے آئی پی ایل کو ترجیح دی تھی اور اس طرح کی وہ باتیں کرتا ہے انہیں ایکسپلین کرتا ہے کہ کوئی سکیوٹی تھرٹ نہیں تھا صرف انہوں نے یہ ایکسکیوز دیا ہے کہ بس منٹل ہیلس کی وجہ سے ہم نے کیا ہے پلیئرز کی اس کا مذہب ہے کہ یہ پلیئر پاور استعمال ہوئی ہے پلیئر پاور کیسے استعمال ہوئی ہے ان کو انفلنس کرتے ہیں آئی پی ایل کی طرف سے آئی پی ایل کو کس نے انفلنس کیا ہے یہ سارا آپ کو نظر آ رہا ہے بلوک جو خطے میں نظر آ رہا ہے قوارڈ اور پھر آوکس یہ جو اتحاد ہیں یہ اب ہر وہ حربہ استعمال کریں گے جو پاکستان کو نقصان پہنچا سکتا ہے ہر وہ حربہ وہ کھیلوں کے میدان میں ہو وہ ایکانومی کے میدان میں ہو وہ جس بھی طرح سے ہو پاکستان کو فیٹ اف میں رکھنا ہے پاکستان کو ایم ایف سے پسا کے رکھنا ہے سخت شرائط میں یہ سب حربے استعمال کریں گے کیونکہ ان کو تکلیف پہنچی ہے اس سے زیادہ کیا تیسٹیمنی ہوگی کہ ان کا ایک سابق کیپٹن بھی یہ کہہ رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ انہوں نے دیف کچ پاکستان ان دی ٹیس اس سے بڑی بات کیا ہوگی ان کا اپنا صافیہ بات کہہ رہا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے پاکستان وہ ملک تھا جس نے بیل آؤٹ کیا تھا انگلیش کرکٹ بورڈ کو کرونا کی پیک کے ٹائم یہ جو کرکٹ بورڈز ہیں ان کے معاہدے ہوتے ہیں ان کے کروڑوں عربوں کے معاہدے ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا امپورٹن ہوتے ہیں ہمارے لیے مالی طور پر اتنے امپورٹن نہیں ہوتے یہ دورے ہمیں تو اتنی سپانسر جی بھی نہیں ملتی نا ان کے ٹی وی کے معاہدے کیبل ٹیلیویجن کے ان کے ایڈورٹیزمنٹ کے معاہدے بڑی بڑی کمپنیوں کے ساتھ ان کے ہوتے ہیں یہ اگر ایک سال کرکٹ نہ کھیلیں تو یہ تو بیٹ جائیں پاکستان نے ان کو لٹرلی بیل آؤٹ کیا تھا پچھلے سال کرونا کی پیک پہ جا کے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ پاکستان نے ان پر احسان کیا تھا اور انگلینڈ کے جو انڈیپینڈنٹ سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی یہ مان رہے ہیں کہ یہ احسان فراموشی کی ہے برطانیہ نے اب کھیل تو سامنے آ گیا ہے اس لیے پاکستان کا رییکشن سٹرونگ ہے پاکستان ہر طرح سے اپنے دیکھ رہا ہے آپشنز کو نیوزیلینڈ کے حوالے سے بھی برطانیہ کے حوالے سے بھی اور اگر آگے آسٹریلیا بھی نہ کرتا ہے تو اس کے حوالے سے بھی ہم اپنے آپشنز پر ابھی سے غور کر رہے ہیں ایک وقت تھا ہم کلبوشن کو رنگے ہاتھوں پکڑتے تھے پھر بھی ڈرے رہتے تھے خاموش رہتے تھے اب ہم کرکٹ پر بھی چپ نہیں بیٹھیں گے جبکہ نون لیگ کے لوگوں کو خاص طور پر میں کہتا ہوں پیپرز پارٹی والوں کا ابھی تک میں نے سنا نہیں ہے شاید وہ بھی یہی کہتے ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چھپ کر جائیں بیٹھیں بس آپ بھی کی کمزوری ہیں ان کو نہ آپ غلط کے ہیں جبکہ سب کو بتا ہے یہ سازش کی گئی ہے برطانیہ کے لوگ پاکستان کی حق میں بول رہے ہیں پاکستان میں ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جو کہتی ہے کہ آپ کی غلطی ہے آپ نہ بولیں فیصلہ آپ کر لیں آگے چلتے ہیں ناظرین دوسری چیزوں کی طرف یہ ناظرین انتائی تکلیف دے سینز ہیں پاکستان کے ٹرک آپ کو پتا ہے کہ مسلسل امداد لے کے جا رہے ہیں افغانستان اور یہ آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہا ہے کہ پاکستانی جھنڈا توڑ کے ٹرک سے نہ صرف اتارا گیا بلکہ اس کو لپیٹ کے اور پھاڑنے کی بھی کوشش کی گئی اس جھنڈے کو یہ جو بندہ آپ کو لے کے جاسب میں نظر آئے گا اور یہ میں آپ کو سنوا نہیں رہا کیونکہ ویسے تو پشتوں میں مجھے نہیں پتا ہمینی آف مای ویورز نو پشتوں اس میں ایک تو یہ خیر اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگاتے ہیں خوشی سے کہ ہم نے اتار دیا ہے لیکن آپ کو پھاڑنے کی آواز بھی آتی ہے اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے یہ پاکستان کے لیے ایک اچھا پیغام نہیں ہے کہ ہم ادھر سے امداز بیج رہے ہیں مشکل کے ٹائم جب دنیا آپ پہ پابندی لگا رہی ہے لیکن میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں تب ہی مختلف بیہیو کریں گے اور آہستہ آہستہ ٹھیک ہوں گے اس کی میں وجہ بتاتا ہوں پاکستان افغانستان میں امن کا خواہ ہے زبی اللہ مجاہد نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم پرائیم میریسر عمران خان جو انٹرسٹ لے رہے ہیں جس طرح سے تعاون کر رہے ہیں ہم اس کو اپنے معاملات میں میڈلنگ نہیں سمجھتے انٹرفیرنس نہیں سمجھتے بلکہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں اس طرح کی انہوں نے بات کی ہے اس کو سمجھ لیں کہ طالبان میں بہت سارے وہ لوگ جو تنگ تھے غنی سے اور امریکہ سے تنگ تھے وہ طالبان میں شامل ہو کے لڑتے رہے ہیں یہ کوئی پاکستانی یہ تو ایک مت بنا ہوئی نا کہ ساری پاکستانی گےویں ہیں وہاں پہ اور سارا ہیں یہ افغانستان کے لوگ ہیں اور پچھلے بیس سالوں میں وہ نسل جوان ہوئی ہے جس نے یہی دیکھا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کوٹے دیکھے ان کو مروایا تھا ان کے دماغوں میں یہ زیادہ ڈالا گیا ہے کہ یہ ساری برائی ساری جنگ پاکستان کی وجہ سے ہے یہ بتایا جاتا ہے افغانستان میں امن جو خراب ہوئے اس کی وجہ پاکستان ہے یہ بتایا جاتا ہے یہ آہستہ آہستہ کر کے ٹھیک ہوگا دس بیس سال جس چیز کو بگاڑنے میں لگی ہیں اور اس سے پہلے بھی یہ صورتحال کسنا کی صحت تک تھی آپ کو میں اب کیا بتاؤں کہ جب کمینیزم یہاں آیا تھا تو کیا صورتحال دی پاکستان کے والے سے لیکن افغانستان میں ایک نسل سپیشلی ابھی جو جوان ہوئی اس نے صرف جنگ دیکھی ہے ہمیں مسئلہ تب ہوگا جب وہاں کی لیڈرشپ ہمارے خلاف ہو جائے اگر طالبان ہمارے خلاف ایکشن لیتے ہیں اگر طالبان ٹی ٹی پی کو ہاربر کرتے ہیں اور ہمارے خلاف کروئیاں ہوتی ہیں اور ہم انہیں کہتے ہیں کہ ان کے خلاف ایکشن لوگ اور وہ تب بھی نہیں لیتے ثبوت دینے کے باوجود پھر ہمیں پرابلم ہوگا ڈی جی آئیس پی آر نے کل بھی یہ بتایا کہ ہمیں طالبان پر یقین نہ کرنے کی کوئی ابھی وجہ نہیں ملی ہے ہم ان پر اعتماد کر رہے ہیں ہم ان سے منسلسل رابطے میں ہیں تو اس چیز کو اس نکتہ نظر سے میں دیکھتا ہوں آتے ہیں تیسری چیز کی طرح ناظرین آئیس پی آر نے بھی بتایا کہ وہ ہمارے بارڈر کی علاقوں میں کومنگ آپریشن کر رہے ہیں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کر رہے ہیں اس کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ طالبان بھی دائش کے خلاف کام کر رہے ہیں یہ جو آپ کو نیچے بیٹھا وہ نظر آ رہا ہے بندہ اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے پکڑا گیا اور زندہ پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ظاہر ہے یہ انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن ہوتے ہیں جس میں زندہ پکڑا جاتا ہے تو افغان طالبان بھی دائش کے خلاف کام کر رہے ہیں یہ آئیسیس کے وہ ہیں جنہوں نے ٹی ٹی پی کے سارے جو مختلف فیکشنز تھے ان کو اکٹھا کر لیا ہے تو بنیادی طور پر ان کو بھی پکڑنا آپ سمجھ لیں کہ ٹی ٹی پی کو ہی پکڑا جا رہا ہے یہ ٹی ٹی پی بس نام بدل کے آئیسیس کے بن گئی ہیں ان کو پکڑنا پاکستان کے مفادات کا تحفظ ہے ایک لحاظ سے آپ کو یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پاکستان کے مفادات کا تحفظ ہوتا ہے اگر وہ ان کو پکڑتے ہیں گریفتار کرتے ہیں جیلو میں ڈالتے ہیں یا آپریشن میں مارتے ہیں تو اس سے پاکستان کا فائدہ ہے جو اشرف گنی کے حکومت میں نہیں ہو رہا تھا ہمارے وہ دہشتگرد جو پاکستان میں لگتار دہشتگردی کروا رہے تھے وہ وہاں پہ مزے کی زندگی گزار رہے تھے میں امید کرتا ہوں کہ اب ایسا نہیں ہوگا دیکھیں ہر ملک اپنے فائدے دیکھتا ہے امریکہ نے آئیسیس کا ساتھ دیا ہے میڈل ایسٹ میں فرانس دائش کو مدد کرتا ہے اس کی ایک کمپنی لفراج مدد کرتی رہی ہے ابھی موماتی کھلوائیں ان مغربی طاقتوں کے لیے کہ ہر ملک اپنے مفادات کے لیے کام کرتا ہے ہمیں اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے ہمیں اس سے کوئی غرص نہیں ہے کہ مغرب کے چیز سے خوش ہوتا ہے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے حالب آپ سب کا حمیوں ناصر ہو آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ